بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم ٹو ایز اسلائی میتھرڈ میری پیاری ویورز آج آپ کے ساتھ میں پینل فروگ کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں تو یہ ویڈیو بہت ہی زبردست ہے تو آپ اس کو پلیس اند تک واش کیجئے تاکہ آپ کو اچھے سمجھ آ سکے تو یہ دیکھیں اس طرح سے فروگ میں نے ریڈی کی ہے اور سینٹر میں ہم نے کٹ رکھا ہے اور یہ بٹنس میں میں نے پورٹلی بٹنس لگائے ہیں لوپس کے ساتھ اس سے بہت اچھی لکا رہی ہے میری فروگ کی یہ دیکھیں فروگ کا کتنا گیر ہے بہت ہی زبردست فروگ مجھ ریڈی ہوئی ہے یہ دیکھیں سینٹر میں ہم نے پینلز کے اوپر لیسز ایڈ کی ہیں یہ دیکھیں پیچھے بیس طرح سے پینلز ہیں بیس پینلز والی فروگ ہے یہ دس آگے اور دس پیچھے یہ سیمپل میں نے بوٹ نیک ریڈی کیا ہے اور سلیوز بھی ہمیں آ رہے ہیں تلکل سیمپل ہیں تو بہت اچھی لک ہے ہماری فروگ کی یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں نے پینٹ کیپری ریڈی کی ہے اور اس کی جو ویڈیو ہے میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر آپ نے ویڈیو آج کرنی ہے تو میں اس کا لنکھ جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ ایزیلی وہاں جا کے دیکھ سکتے ہو تو کمپلیٹ چو لک ہے یہ دیکھیں ماری فروگ کی ہاں جی اب ہم کریں گے اس کی کٹی تو سب سے پہلے میں نے اس طرح سے کپڑے کو تیلگا کے رکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی ہم دیکھیں گے لیندھ اس کی ٹوٹل جو لیندھ ہے وہ 46 انچیز ہے تو اس کی ہم نے فروگ ریڈی کرنی ہے تو دیکھیں اس طرح سے میں نے تیلگا کے اچھے سے بٹھا کے پریس کر کے رکھا ہوا ہے کپڑے کو سب سے پہلے ہم اس کی کلیوں کی کٹنگ کریں گے تو اوپر میں 68 انچ پہ مارک کر رہی ہوں اب اوپر سے نیچے میں 16 انچ پہ جہاں ہماری فٹنگ ہے اور نیچے ہم 6 انچ پہ مارک کریں گے تو اس مارک کو اس مارک تک اور اس مارک کو اس مارک تک ہم لینڈ را کر دیں گے میں نے 68 انچ پہ مارک کیا ہے جب یہ سٹچ ہوگی تو یہ 1,5 انچ کی کلی رہ جائے گی آپ 3 انچ پہ بھی کر سکتے ہو یہ دیکھئے ہم نے اس طرح سے لائن ملا لی ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھئے یہ ہماری دو پینل جو ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں اب ہم اسی کو اس کے اوپر بچھا دیں گے تاکہ ہم ایزی لی اپنے باقی پینلز کی کٹنگ کر لیں ہم اس طرح سے بچھائیں گے تاکہ ہمارا کپڑا بھی ویسٹ نہ ہو یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے اوپر بچھا کے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یا ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے ہم اس میرے دار ریڈی ہدا szybانت کٹنگ کر لیں گے ہم اسپر Mogap یہ دیکھئے ہماری جو پینلز میں وہ میں نے کٹ کر لی ہے تو اس طرح کی ہم نے آٹھ پینلز جو ہے آگے اور آٹھ پینلز پیچھے کٹ کرنی ہے سولہ پینلز میں کٹ کر لوں گی یہ دیکھئے میں نے سولہ پینلز جو ہے وہ کٹ کر لیے ہیں اب ہم بڑے پینل کو کٹ کریں گے جو کہ ہم نے سائیڈو پہ لگانے ہیں تو اوپر سے ہم چار انچ پہ مار کر رہے ہیں اور نیچے میں آٹھ انچ پہ مار کروں گی اس طرح سے ہم دونوں نشانوں کو آپس میں ملا دیں گے اور اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھئے میں نے چار پینلز اسی یہ بھی ریڈی کر لیے ہیں اب یہ دیکھئے میں آپ کیوں سمجھانے کے لیے آپ کی اس آنے کے لیے جو ہم نے پینلز کٹ کیے تھے اڑا انچ بالے ان کو ہم اس طرح سے بچھائیں گے کیونکہ جو سیدھی سائیڈ ہے وہ آمنے سامنے ہونی چاہیے اور فرنٹ پارٹ تو ہم نے اوپن رکھنا ہے تو اس طرح سے یہ جو تیچھی ہے سائیڈ اس کے ساتھ ہم نے سیدھی سائیڈ جو ہے وہ اس طرح سے رکھ کے تو سٹیچ کرنی ہے اس طرح سے دوسرے سائیڈ پہ بھی ہم سیدھی سائیڈ رکھیں گے اور اس طرح سے سٹیچ کر لیں گے اس طرح سے ہم ساری کلیاں جو ہے وہ سائیڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے کلیاں جو ہے وہ سٹیچ کر لیں ہیں یہ بیک پارٹ ہے اور یہ ہمارا فرنٹ پارٹ ہے جو کہ ہم نے اوپن رکھنا ہے اب ہم اس کی تیل گائیں گے فرنٹ پارٹ کی بھی اور بیک پارٹ کی یہ دیکھیں ہمارا یہ فرنٹ پارٹ ہے اور یہ بیک پارٹ ہے اب ہم اس کی مارکنگ کریں گے تو فرنٹ پارٹ جو ہے وہ میں آدھا انچ کپڑا ایکسٹرا رکھ رہی ہوں جو کہ ہماری سلائم میں آ جائے گا تو تیرہ ہم ساڑھے ساتھ انچ پہ مار کر رہے ہیں اور کندہ بھی ساڑھے ساتھ انچ پہ اس طرح سے ہم لائن کو ملا لیں گے جسٹ ہماری ساڑھے نو انچ پہ ہے اور اوپر سے ہم چینج پہ مار کریں گے فیٹنگ ہماری ساڑھے آٹھ انچ پہ ہے تو اس طرح سے ان نشان کو آپس میں ملا لیں گے اور نیچے سے بھی ہم اس طرح سے لائن کھینچ لیں گے اب کندے کی گلائی کے لیے ہم ایک انچ پہ مار کریں گے اور اس طرح سے شیب دے دیں گے فرنٹ کندے کی گلائی کے لیے ایک انچ پہ مار کروں گی اور اس طرح سے سلائی کے مار تک ہم لائن کو ملا دیں گے نیک ہمارا ساڑھے تین انچ پہ ہے تو یہاں سے ہم آدھ انچ کی تیرچی لائن برا کر دیں گے یہ دیکھیں مارکنگ ہماری ہو گئی اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اب ہم سلیپس کی کٹنگ کریں گے تو یہ دیکھیں چار تین میں میں نے کپڑا اس طرح سے پریس کر کے بچھا لیا ہے اس کی لیندھ ہماری انیس انچیز ہے اور اس کی ویرث نو انچ ہے تو اوپر سے ہم اڑا انچ پہ مار کریں گے اور فٹنگ ہم ساڑھے آٹھ انچ پہ رکھیں گے اور اس طرح سے ہم کندے کی شیپ دے دیں گے فٹنگ ہم پانچ انچ پہ مار کر رہے ہیں اور کٹنگ کا ہم چینچ پہ مار کر رہے ہیں تو سلائک کو سلائک کے مار تک ہم ملا دیں گے اور کٹنگ کا بھی مار کر لیں گے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اب ہم سلائک کریں گے تو سب سے پہلے ہم لیسز اٹیچ کریں گے پینلز کے اوپر موسیقی 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 یہ دیکھیں میں نے دونوں طرف لیس ریچ کرلی ہے یہ دیکھیں میں نے ڈوری ریڈی کی ہے اور اس کی جو ویڈیو ہے میرے چینل پہ ہے اس کا جو لنک ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ دیکھ لیجیے گا تو ڈوری جو ہے وہ ہم دو انچ پہ کٹ کریں گے اس طرح سے میں نے ساری ڈوری کٹ کر لی ہے اب ہم اپنا فرنٹ پارٹ لیں گے اور اس کا اوپر سے ہم پانچ انچ پہ مار کریں گے جو کہ ہمارا نیک کے لیے ہے اس سے نیچے نیچے ہم لپس کو لگائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر رکھیں گے اور سلائک کریں گے ایک اچ کا ہم گیپ رکھیں گے یہ دیکھیں ہم نے ساری لپس سٹچ کر لی ہے اب میں یہاں پہ ایک پٹی لے رہی ہوں اور اس کی جو لنبائی ہے ہماری فروگ کی لنبائی جتنی ہے اور اس کی جو چڑائی ہے وہ دو انچ ہے اس کو میں اس طرح سے فولڈ کروں گی اور اس کے فرنٹ پارٹ کے اوپر ہم اس طرح سے رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم سلائک کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سلائک کرنے کے بعد پٹی کو ہم فولڈ کریں گے اچھے سے بٹھا کے تو اس کو بھی ہم اندر کی طرف فولڈ کر کے اس کے اوپر ہم سلائک کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے دونوں طرف پٹیاں جو ہے وہ سٹچ کر لیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کو اس طرح سے اوپر رکھیں تو اس کے اوپر ہم سلائک لگا لیں گے یہ دیکھیں سلائک بھی ہماری لگ گئی ہے یہاں پہ میں نے نہ کٹ رکھ کے اس کو ہم نے ڈبل سلائک کر لیا تھا اس کے بعد میں نیک کو سٹچ کروں گی تو نیک میں نے ریڈی کر لیا ہے اس کو ہم فرنٹ پارٹ کے اوپر اس طرح سے سٹچ کریں گے ہم ایکسٹرا کپڑا ہم کٹ کر دیں گے آدھا انچ کا کپڑا چھوڑ کے اور اس کے اندر ہم چھوٹے کٹ لگا دیں گے تاکہ ہمارا نیک جو ہے اچھے سے فولڈ ہو سکے یہ دیکھیں ہم نیک کو فولڈ کر لیں گے نیک فولڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر سلائک لگا لیں گے آپ ترپائی بھی کر سکتے ہو نیک ریڈی ہونے کے بعد ہم بیک پارٹ لیں گے اور دونوں کو اس طرح سے ملائیں گے کہ ان کا فرنٹ پارٹ آمنے سامنے ہونا چاہیے اور تیرے کی ہم سلائل لگا لیں گے یہ دیکھیں تیرہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس طرح سے نیک کو فولڈ کریں گے اور بیک نیک کی کٹنگ کریں گے تو یہاں میں تین انچ پر مار کر رہی ہوں اور اس طرح سے ہم نیک کی شیپ دے دیں گے اور اس کی کٹنگ کر لیں گے اب میں یہاں اریب کٹ میں ایک پٹی لے رہی ہوں اور اس کو میں نے اس طرح سے فولڈ کیا ہے اس کو ہم اوپر رکھے تو سٹیچ کر لیں گے سٹیچ کرنے کے بعد اب ہم اس پٹی کو اندر کی سائٹ فولڈ کریں گے اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم سلائل لگا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے سلائل لگا لی ہے اب ہم اس کی فٹنگ کریں گے دونوں سائٹ طرف اور نیچے سے ہم ون فولڈ کر کے ڈبل فولڈ کر لیں گے اور اس کے اوپر بھی ہم سلائل لگا لیں گے فٹنگ بھی ہم نے کر لی ہے اور نیچے سے ہم نے سلائیاں بھی لگا لی ہے اب ہم سلیوز کی سٹیچنگ کریں گے تو سب سے پہلے تو نیچے میں نے ڈبل فولڈ کر کے اس کے اوپر سلائل لگا رہی ہوں سلائی ہم ڈبل لگائیں گے اس کے بعد ہم اس کی فٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے سلیوز بھی اٹیچ کر لیں گے ہیں اور بہت ہی پیاری فروک ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور سینٹر میں ہم بٹن لگا لیں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے اور مجھے کومنٹ کیجئے تاکہ میں آپ کے لئے اور اچھی سی ویڈیوز لاسکوں مجھے فیس بک پر بھی فالو کیجئے ایزی سلائی میتھرڈ جس کا میں لنک دسکرپشن میں ڈال دوں گی اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے